السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور دنیا و آخرت کے بھلائی کے لئے کوشش ہوں گے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اس ٹریننگ سینٹر میں اس کا نام ہے اردو عدب ٹریننگ سینٹر بائی امرین نماز تو چلیے دیکھتے ہیں آج کا اپنا پہلا لیکچر آج ہم اردو عدب کا مختصر تعروف دیکھیں گے اور تاریخی پسے منظر بھی دیکھیں گے اردو عدب دو الفاظ کا مرکب ہے سب سے پہلے ہم اردو کو پڑھیں گے اور بعد میں دیکھیں گے عدب کیا ہے اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب لشکر ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو لشکر کا پتہ ہونا چاہیے لشکر جو ہے مختلف لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے جس میں مختلف لوگ رہتے ہیں مختلف زبان بولتے ہیں مختلف ان کا رہن سین ہوتا ہے مختلف ثقافتیں ہوتی ہیں تو اسی طرح جو اردو ہے اس کو بھی لشکری زبان بولا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ اردو کو بطور لفظ سب سے پہلے کب استعمال کیا گیا سب سے پہلے اردو کو بطور لفظ شہنشاہ زہیر الدین بابر نے اپنی کتاب میں استعمال کیا زبان کا درجہ اس کو شاہ جہاں کے دور میں ملا اردو زبان جب مارز وجود میں آئی تو اس کو بہت سے نام دیئے گئے چند ایک میں نے یہاں پہ لکھے ہیں جو بہت مشہور ہیں جیسے خیریختہ، اردو مولا اور زبان دیلوی یہ تھا اردو کا مختصر تعارف اور اب دیکھتے ہیں اردو عدب کا مختصر تعارف اور تاریخی پسے منظر عدب عربی زبان کا لفظ ہے جس کو مختلف معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے جو اس کا معنی لیا چاہتا تھا وہ تھا حسن سلوک مطلب کسے کے ساتھ حسن سلوک سے پیشانہ اچھا برطاؤ کرنا بھی کیا ہے عدب اور جو دوسرا معنی ہے اس کا وہ ہے انسانی زندگی کا متعلیہ تعریف دیکھ لیتے ہیں اس کی انسانی افکار، خیالات اور احساسات کا اظہار زبان اور الفاظ کے ذریعے کرنا کیا ہے عدب اس کو کہتے ہیں عدب یہ میں نے اس کی جو ہے بہت ہی جو میاری تعریف تھی وہ یہاں پہ لکھی ہے ویسے تو اس کی بہت زیادہ تعریفیں دی گئی ہیں لٹریچر میں عدب کو انگلیش میں لٹریچر کہا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں لکھنے کے مقاصد لکھنے کے مقاصد کیا کیا ہو سکتے ہیں ایک لکھاری کلمت کیوں اٹھاتا ہے یہ دیکھتے ہیں نمبر ایک جذبات کا اظہار کرنے کے لئے جو لکھاری ہوتے ہیں وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لئے جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے جو ان کے دل میں ہوتا ہے جو وہ سوچتے ہیں ان کا اظہار کرنے کے لئے کلم اٹھاتے ہیں نمبر دو قلبی سکون کے لئے کچھ لوگوں کو لکھنا بہت اچھا لگتا ہے تو وہ قلبی سکون کے لئے لکھتے ہیں نمبر تین معاشرتی مسائل کا اجاگر کرنے کے لئے یہ جو بڑے بڑے کالم نگار ہوتے ہیں یہ معاشرتی مسائل کو اجاغر کرنے کے لیے بھی لکھتے ہیں نمبر چار دوسروں کی مدد کے لیے اگر کسی پر کوئی تشدد ہو رہا ہے کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کو عوام کے سامنے لانے کے لیے بھی لکھا جاتا ہے نمبر پانچ مصبت سوچ کو فروغ دینے کے لیے کتی اچھی سوچ کو آگے لے کے جانے کے لیے بھی لکھا جاتا ہے نمبر چھے منفی سوچ کو ختم کرنے کے لیے تو آپ نے یہ چھے جو مقاصد ہیں یہ یاد رکھنے ہیں جب بھی آپ نے کوئی تحریر لکھنی ہے تو آپ نے سوچنا ہے کہ کیا یہ تحریر ہماری معاشرے میں جا کے کوئی اچھا کردار ادا کر سکتی ہے یا نہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں تعارف تعارف جو ہے وہ کیسے لکھا جاتا ہے اور کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تعارف میں سب سے پہلے تو ہے تعارف میں ہم نے اپنا نام لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے شہر کا نام عمر بھی لکھی جا سکتی ہے پھر تعلیم بتانی ہوتی ہے اپنی کامیاں بھی بتانی ہوتی ہیں پسندیدہ مشکلیں بتانے ہوتے ہیں اور آنے والی زندگی میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ بھی لکھا جاتا ہے یہ ہوتا ہے تعارف تو یہ تھا آج کا ہمارا لکچر امید ہے آپ سب لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی ملتے ہیں آنگی لکچر میں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں